ایک دفعہ مسجد نبوی میں اعتقاف میں تا خیال ہوا کہ جو یہ ننانوے اسماء حسنہ ہیں ان کے ساتھ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حلقاب نبویہ ہیں جو مولا عز و جل کی طرف سے اپنے محبوب کو عطا کیے گئے تو ان دونوں کے امتزاد سے دونوں کو ملا کر گئے تو روض شریف بنایا جائے چنانچہ اعتقاف کے دوران ہی میں نے اپنی قابی میں کاغذات پر اسے لکھ لیا تو ہمارے ساتھ اس زمانے میں ڈاکٹر شہیر الدین علوی صاحب مرہوم دارلوم میں جو خدمت کیا کرتے تھے وہ بھی میرے ساتھ تھے وہ خوش خط تھے ان کی تحریر بہت عمدہ اور صاف تھی تو میں نے وہ کاغذات ان کو دیئے انہوں نے نقل کیا فوٹوکاپی کی اور ہمارے طلبہ ساتھ ازاج ہوئے سفر میں ساتھ تھے عمرے کے سفر میں رمضان مبارک کے سفر میں تو ان میں میں نے فوٹوکاپی تقسیم کی رات کو جب دسترخان پر ملاقات ہوئی تو کھانے پر حضرت مرانہ السلام علیہ صاحب نے نہایت مسررت اور خوشی کا اظہار فرمایا کہ آج تو صلاة و سلام پیش کرتے ہوئے مزا آ گیا ایک عجیب و غریب انبساط تھا ان میں گویا کہ وہ منتظر تھے کہ کب مجھے دعائیں دیں مبارک بات دیں تو وہ کئی دہائیاں گزر گئی اور الحمدللہ وہ برابر لاکھوں کی تعداد میں چھپ کر تقسیم کیا جا رہا ہے وہ بھی پیش خدمت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اللہ اللہ لا الہ الا ہو یا رحمان صلی وسلم على النبی المرحان یا رحیم صلی وسلم على النبی الوسیم یا ملک صلی وسلم على النبی البرع یا قدوس صلی وسلم على النبی المقدس یا سلام صلی وسلم على النبی الامان یا مؤمن صلی وسلم على النبی المعلن یا مهیمن صلی وسلم على النبی المیسر یا عزیز صلی وسلم على النبی المبین یا جبار صلی وسلم على النبی المختار یا متكبر صلی وسلم على النبی المتضرع یا خالق صل وسلم على النبی السابق یا باری صل وسلم على النبی البارع یا مصول صل وسلم على النبی المذکل یا غفار صل وسلم على النبی الشکار یا قهار صل وسلم على النبی الزکار یا وہاب صل وسلم على النبی الرهاب یا رزاق صل وسلم على النبی الجواد یا فتاح صلی وسلیم على النبی الهوہ یا علیم صلی وسلیم على النبی الحلیم یا قابض صلی وسلیم على النبی القاسم یا باسط صلی وسلیم على النبی الشاهد یا خافض صلی وسلیم على النبی الباضع یا رافع صلی وسلیم على النبی الشافع یا معز صلی وسلیم على النبی المعین یا مذل صل وسلم على النبي المزیل یا سمیع صل وسلم على النبي الشفیع یا بصیر صل وسلم على النبي البشیر یا حکم صل وسلم على النبي الأکرم یا عدل صل وسلم على النبي البدر یا لطیف صل وسلم على النبي الحنیف یا خبیر صل وسلم على النبي النذیر یا حليم صلی وسلیم على النبی الحکیم یا عظیم صلی وسلیم على النبی الكریم یا غفور صلی وسلیم على النبی الظفور یا شکور صلی وسلیم على النبی الطهور یا علی صلی وسلیم على النبی التقیر یا كبیر صلی وسلیم على النبی اللجیر یا حفیر صلی وسلیم على النبی العزیز یا مقید صلی وسلیم على النبی المقیم یا حسیب صلی وسلیم على النبی النسیب یا جلیل صلی وسلیم على النبی الخلیل یا کریم صلی وسلیم على النبی الرحیم یا رقیب صلی وسلیم على النبی الحبیب یا مجیب صلی وسلیم على النبی المنیب یا باصع صلی وسلیم على النبی الخاشع یا حکیم صلی وسلیم على النبی الزعیم یا ودود صلی وسلیم على النبی الهجود یا مجید صلی وسلیم على النبی السعید یا باعث صلی وسلیم على النبی الراغب یا شہید صلی وسلیم على النبی الرشید یا حق صلی وسلیم على النبی الاسدق یا وکیل صلی وسلیم على النبی الجلیل یا قبی صلی وسلیم على النبی الصفید یا مطین صلی وسلیم على النبی الامین یا ولي صلی وسلیم على النبی الوفید یا حمید صلی وسلیم على النبی السديد یا محصی صلی وسلیم على النبی المعلی یا مبدی صلی وسلیم على النبی المقرید یا معید صلی وسلیم على النبی المحید یا محید صلی وسلیم على النبی الامی یا ممید صلی وسلیم على النبی المنیر يا حی صلی وسلیم على النبی الخیر يا قیوم صلی وسلیم على النبی المنصور يا واجد صلی وسلیم على النبی الواعد يا ماجد صلی وسلیم على النبی العابد يا واحد صلی وسلیم على النبی القائد يا أحد صلی وسلیم على النبی القمر يا صمد صل وسلم على النبي البشر يا قادر صل وسلم على النبي الشاكر يا مقتدر صل وسلم على النبي المقتصد يا مقدم صل وسلم على النبي المقدم يا مؤخر صل وسلم على النبي المبشر يا اول صل وسلم على النبي الاجمل يا آخر صل وسلم على النبي الذاكر يا ظاهر صلی وسلیم على النبی الزاہر يا باطن صلی وسلیم على النبی الآمن يا والی صلی وسلیم على النبی الراجی يا متعالی صلی وسلیم على النبی التالی يا بر صلی وسلیم على النبی البحر يا تواب صلی وسلیم على النبی الحماد يا منتقم صلی وسلیم على النبی المبتهل یا عفو صلی وسلیم على النبی المتلوب یا رؤوف صلی وسلیم على النبی العطوف یا مالک الملک صلی وسلیم على النبی حامل اللواء الحمد یا ذا الجلال والاكرام صلی وسلیم على النبی الهدى والهمام یا مقصد صلی وسلیم على النبی المصلح یا جامع صلی وسلیم على النبی الخاضع یا غني صلی وسلیم على النبی السخی یا مغني صلی وسلیم على النبی المودي یا مانع صلی وسلیم على النبی الشارع یا دار صلی وسلیم على النبی الكاف یا نافع صلی وسلیم على النبی الصالح یا نور صلی وسلیم على النبی الروح یا هادي صلی وسلیم على النبی الشافی یا بديع صلی وسلیم على النبی البہی یا باقی صلی وسلیم على النبی الماحی یا وادث صلی وسلیم على النبی الغالب یا رشید صلی وسلیم على النبی النجید یا صبور صلی وسلم على النبی الشکور تو یہ اس وقت دور الشریف احتکاف کے دوران مرتب کیا تھا کیونکہ اختالہ شانوہو کے 99 اسماں وہ سب سے زیادہ بقیہ اسماں میں متبرک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب نبویہ کو اس کے ساتھ ملا کر کے ہم نے مولا عز و جل سے درخواست کی کہ اے میرے مالک اے میرے خدا تو نے اپنے کلام مجید میں ہمیں اس کا حکم دیا تو ہم تیرے اسماع حسنہ کے واسطے سے ہم ہمارے محبوب سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی درخواست کرتے ہیں تو یہ مختلف زوایاں ہیں مالک کی ذات تک پہنچنے کے لیے اور مختلف راستے ہیں مختلف رنگ کے جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوشاق اور محبین نے ہمیں بتائے اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات پاک کا وصال نصیب فرمائے اپنے محبوب تک ہمیں رسائی نصیب فرمائے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منظور نظر بنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ہمیں ہمارے عمال کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت کلفت تکلیف پہنچتی ہوگی تو اس کا کچھ تدارک ہم سے ہو جائے